دو سو اکیز حدیث عنی زید بن علی jurانیبی حدیث عن علی رضی اللہ عنہم یہ حدیث نمبر ڈجیل حدیث نمبر کونڈ سر کتابوں میں تخریض ہے شبنا یہur ایدھر کی حدیث ہے حدیث نمبر دو سو اکیز حدیث عنی زید بن علی انبی حدیث عن علی رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں شہید کون ہیں لوگوں نے ارز کیا صحابہ نے ارز کیا جی ہاں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے عالم میں ثواب کی امیت رکھتے ہوئے قتل کر جیا جائے وہ شہید ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں میری امت کے شہدہ بہت کم ہوں گے اگر شہید اسی کو مانا جائے جو میدان جنگ میں مارا جائے تو پھر میری امت کے شہدہ کی تعداد بہت کم ہوگی وہ تو حقیقی شہید ہیں حکمن شہید وہ بھی ہے شہید وہ بھی ہے جس کا تم نے ذکر کیا وہ تو شہید ہے ہی اور شہید وہ ہے جو تعالیٰ کے باعث مرنے والا ہے یعنی جو تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں تعالیٰ کی بیماری پھیل گئی تھی بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے آپ نے فرمایا تعالیٰ کی وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہے اور ڈوب کر پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے اور وہ عورت بھی شہید ہے جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہو اور وہ ڈلیوری سے پہلے وضع حمل سے پہلے انتخال کر جائے یہ سب شہید ہیں حکمان لوگوں نے ارسکیا اس سے کیا مراد ہے یعنی جو آخری بتایا آپ کے وہ عورت بھی شہید ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ ڈلیوری سے پہلے انتخال کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا مطلب کیا ہے میں تیڑھا ہو اور اس کی وجہ سے عورت کا انتخال ہو جائے تو وہ عورت بھی شہید ہے یہ ایک مشہور حدیث ہے تقریبا یہ موطع امام مالک میں ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں سنن ابو دعوت سنن نسائی اور مصند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان حاکیم کی مصندرک میں اور تبرانی کی معجم کبیر میں مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن عبی شیبہ اور بہت ساری حدیث شریف کی مشہور اور معتبر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے